اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو چانی کزائی کا دوستو آج ہم بنا رہے ہیں مچھلی کا سالن یعنی فشکری بنا رہے ہیں آپ اس فشکری کو ضرور بنائیے یہ تھنڈے تھنڈے موسم میں گرم گرم یہ فشکری ضرور بنائیے کیونکہ یہ بہت ہی مزے دار بننے والی ہے اور سپیشل بننے والی ہے چلیے بنائیں گے اس سے پہلے میرے چینل کو نئے رہے تو سبسکرائب ضرور کرنا یہ ویڈیو اچھی لگی کامنٹ بھی کرنا آپ کے دوستوں کو بھی شیئر ضرور کرنا چلیے بنائیں گے یہ مچھلی کا سالن کس طرح بنانا کر کے یہاں ہم نے یہ کلو مچھلی لے کے ہی یہ جلے بھی والی بولتے ہیں اسے یہ مچھلی کو اچھی طرح دھو کے ہم ساپ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اس میں دو سپون وینیگر ڈال کے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے رکھے ہوئے ہیں اس میں سمیل وغیرہ نہیں رہے گی اسی لئے یہاں ہم نے ایملی لے کے ہی ایملی کو دس منٹ بھیگو لینا ہے اس کے بعد میں ہم مسالہ ایک رڈی کریں گے ہم یہاں نارل لے کے ہی آدھا نارل یہ کچھا کھوپرا ہے اسے ہم کٹ کر کے رکھیں گے دیکھئے یہاں ہم تین پیاز لے کے ہی کٹ کے رکھے ہوئے ہی آدھرک ایک انچ کا ٹکڑا اور پندرہ لسن کی کلیاں تھوڑا سا ہریادھنیا دو ٹا ماتر ان کو سائیڈ میں رکھیں گے اس کا ایک نیا طریقے سے پیشٹ بنائیں گے یہاں ہم نے دو ٹی سپون آئل ڈال کے ہی اس میں دس سے بارہ میتھی کے دانے ایک ٹی سپون زیرہ اور لسن کو ڈالے ہوئے ہی یہ سکپ ہوا ہے اچھی طرح ہم آئل گرم ہونے کے بعد رہ کریں گے یعنی سوتے کریں گے اچھی طرح میڈیم پلے میں سوتے کریں گے یعنی بھونیں گے یہاں ہم نے کڑی پتے کو ڈال رہے ہیں یہ ڈالی کڑی پتہ ہے کڑی پتہ ڈالنے سے بہت ہی ٹیسٹ بڑھے گا آپ بھی ضرور کڑی پتے کو ڈالنا ہے اب ہم ہدرک کو اور نارل کو پری کریں گے یعنی بھونیں گے میڈیم پلے میں ہی بھونیا ہے دیکھئے نارل کا کلر چینڈ نہیں ہونہ ہے یہ اچھی طرح بھونہ ہوا ہے اب ہم پلے میں کو لو کریں گے نہیں تو آف کریں گے ہم آف کر کے ہی یہاں ہمیں ایک ٹی سپن چیلی پورڈر ڈال رہے ہیں کشمیری چیلی پورڈر ہے کلر کے لیے ہم ڈال رہے ہیں دھنیا پورڈر ایک ٹی سپن دو چٹکی ہلدی ایک ٹی سپن چیلی پورڈر ڈال رہے ہیں آپ ٹیسٹ کیا کارڈنگ ڈال سکتے ہیں زیادہ یا کم کر سکتے ہیں ٹھیکے کو اچھی طرح ان مسالوں کے ساتھ مکس کریں گے دیکھئے یہ اچھی طرح مکس ہوا ہے اب تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑیں گے بعد میں ہم مکسی کے جار میں پیش کر کے رکھیں گے یہاں ہم ایک پتیلہ لے کے ہیں اس میں دو ٹی سپن آئل ڈال رہے ہیں آئل کرم ہونے کے بعد ہم زیرے کو ڈال رہے ہیں آدھا ٹی سپن زیرہ ہے زیرے کو اچھی طرح کر لیں گے دیکھئے اچھی طرح زیرہ چٹک رہا ہے اب ہم اس میں ایک پیاس کو ڈالیں گے باریک چاپ کر کے پیاس کا کلر چینج ہونے تک ہم پروئی کریں گے دیکھئے یہ اب پیاس کا کلر چینج ہو رہا ہے اب ہم پیشٹ کو ڈالیں گے جو مکسی میں پیشٹ بنا کے رکھے ہوئے تھے جار میں وہی پیشٹ اب ہم ڈالیں گے جو بھون کے رکھے ہوئے مسالہ وہی مسالہ اب ہم اس میں اچھی طرح بھونیں گے پہلے بھی اچھی طرح مسالہ بھونہ ہوا ہے اب اور بھی مسالے کو اچھی طرح بھونیں گے اب ہم ٹاماٹو کا پیشٹ ڈالیں گے یعنی ٹاماٹو کی پیوری ڈالیں گے اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لینا ہے پلیم کو ہائی کر لینا ہے اب یہ اچھی طرح مسالہ پک رہا ہے اب ہم نمک کو ڈالیں گے حزبزائی کا ایک ٹی سپن نمک ہے جو املی کا پلپ ہے وہ ہی ہم ڈال رہے ہیں آپ کو کھٹا زیادہ ہونا تو زیادہ کر سکتے ہی یا کم کر سکتے ہی ٹیسٹ کے ارکارڈنگ ڈالنا ہے اب جو ہم مسالے والا جو پانی ہے وہ ہی ڈال رہے ہیں گریوی زیادہ ہونا پانی اور بھی ڈال سکتے ہی ہم کو اتنی چاہیے اسی لئے ہم اتنا ہی ڈالیں ہی دیکھئے کبھی بھی مچھلی کو ڈالنا تو گریوی زیادہ کر لینا ہے دیکھئے اب گریوی پک رہی ہے یعنی سالن پک رہا ہے مچھلی کو ڈالیں گے مچھلی میں پانی نہیں رہنا چاہیے دیکھئے مچھلی کو یک پلیٹ میں کڑ کے رکھیں گے اور مچھلی یک ایک کر کے ڈالیں گے ساتھ میں یک بار نہیں ڈالنا ہے دیکھئے اسی طرح پوری مچھلی بھی ڈالنا ہے ہم مچھلی کا سیرا اور دھوم بھی ڈال رہے ہیں دیکھئے اب ہم اچھی طرح ایک بار چمچے سے ہلا کے چھوڑیں گے پلیم کو میڈیم کر کے پانچ سے سات منٹ تک پکائیں گے ڈھک کے دیکھئے اب یہ پوری مچھلی بھی اندر پک رہی ہے اسی طرح پکانا ہے نہیں تو مچھلی پھوٹ جائے گی زیادہ پکانا نہیں ہے اب ہم ایک پلیٹ ڈھک رہے ہیں پانچ سے سات منٹ ہوئے ہیں اب چکر کے دیکھیں گے دیکھئے اچھی طرح سالن اُبالا رہا ہے اب ہم اس میں چکر کے دیکھیں گے دیکھئے اچھی طرح مچھی بھی پکی ہوئی ہے اب اور پانچ منٹ ہم لو پلیم میں چھوڑیں گے دیکھئے پانچ منٹ ہونے کے بعد اس طرح ہم چاہو کو ڈھوونا ہے گرم کر کے گیس میں آپ ڈھوونا تو ڈھووئی نہیں تو سکپ کریے ہم اسی طرح پکاتے ہی گیس کی فلیم آف کریں گے اور پانچ منٹ تک چھوڑیں گے اس کے بعد چکر کے دیکھیں گے واؤ کتنا اچھا مچھلی کا سالان بن کے رڈی ہوا ہے آپ بھی اسی طرح بنا کے دیکھئے اسی طرح بار بار کھانے کا آپ کو بھی من کرے گا بہت ہی ٹیسٹی مچھلی کا سالان بن کے رڈی ہوا ہے دوستو یہ ویڈیو اچھی لگی کیا اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ بھی کرنا میرے چینل کو نئے رہے تو سبسکرائب ضرور کرنا اب ہم سر کر رہے ہیں دیکھئے کس طرح مچھلی کا سالان بن کے رڈی ہوا ہے آپ بھی اسی طرح بنائیے اور آپ کے گھر میں جو مہمان آئیں جب بھی یہی پکا کے کھلائے Thank